انتماس دعا لے ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کنن و لیک اللہ حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ و علیہ بائی فی حاضر حصات و فی کل ساؤ انساؤ تلیل من نہار بلیم و حفظم و قید مناصر و دلیل مائنا حتاؤ تسکنہو ارزا کاتو ان و تمتیہو فی ہاتویلا یا رب محمد صلی اللہ محمد و علی محمد یا مولا یا حدی یا مادی علیہ السلام میرا مولا ذکر پاک اپنی بار کے منظور تو مقبول فرما بانیان مجلس دے مالک مال رزق عزتی چیزہ فرما مالک اللہ اس وقت تک کہیں زدار نہ موت نہ دےویں جب تک پہنڈ تبی راہ دی نگری نہ مندیکھوں آخری دعا اچھے والنا میں ہمیں نہ کھائے مرمالک ساری حقیقی وارد جلز اور فرما صدا دے ویڈے واس پومن مین برا دا پلو پتے ساری اندوئیں دی کبول دواست بلان صلوات کافی سرم اجمع سلوات دا پڑنا عظیم عبادت ہے بلاند وازنال سلوات نعر تکبیر خالق حقیقی دنا بلاند ہے بلاند وازنال نعر تکبیر نعر رسالت نعر رسالت نعر حیدری مولدنا چونل ختم قرآن دا سواب حیدویں آت بلاند نعر حیدری سیداد عظمت بلاند صلوات ایران دا شہر تہران جت میری سیند مزار مجودے اچھی جن پہاڑی جت میری سیند مزارے سامنے ہک گارے ات امام حسین دا ذل جنہو سے حالت چیجی میں دامی دری ہیں مہرم دا چند چڑے اس علاقے دا چھوٹے چھوٹے بچے آزا خانہ لائے کہ امام حسین دا ذاکر دا گزر ہوئے تو اکو آکھوں سا کو مجلسی آزا سنا ذاکر دا گزر ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے سامنے والے ہاتھ جوڑ کیا دن حسین دا ذاکر سا کو مجلسی آزا سنا ذاکر دیکھ کیا دے بیٹا میرے کل ٹائم وہی کو نا میں جس ٹائم مجلسہ پر کے ولسانت اکو مجلسی آزا ضرور سنے سا حسین دا ذاکر دے میں سار دیوار میں جلسہ پڑھ گی آکے اپنے بستر دے سکتا ہی ہمیں کو وعدہ یاد ہے جرہ بچے نل کر کے ٹڑا ذاکر دے میں ذاکر دے میں ذاکر دے میں چھوٹے بچے این ماما سرگیدہ اسی دھر وال گئے حسین اپنے ذاکر دے میں بیٹھے نئی بچے نلوادہ خلافی جرم حسین دا ذاکر دے میں ٹڑ پیاں آدھیان کے لٹھے میں ازا خانہ لگوئے بچے مجود دے آدھے میں مجلس پڑھی مجلس پناہ تو بعد واپس پہ چھوٹے چھوٹے بچے میں نے دامن پکر کے آدھے حسین دا ذاکر ایمینہ ویسے لنگر نیاز کر کے ویسے ایران دا بہو مشہور کعوہ چھوٹے چھوٹے بچے حسین دا ذاکر کو نیاز پیش کی تھی حسین دا ذاکر دے ہتا دے یہ ذاکر ذاہنی سوچ کے آدھے بچے ان سفید پتہ ہے جو کوئی نا اندھیرے تو فیدہ اٹھا کے کعوہ زمین تیویٹ کے آدھے کیا باتیں یہ بڑی اچھی نیاز بڑھائی گئے حسین دا ذاکر ایمینہ ویسے لنگر نیاز پیش کی ہوئی بسم اللہ اگران ماہ حسین دی راضی ہوئی آدھے بی بی تو سا کون ہو بی بی آدھے میں حسین دے زخمی باسے علی ماہ آدھے بی بی میں کو نہ پتہ بچے کے رہے حال نیاز بنائیے بی بی آدھے تک کو پتہ ہے نیاز کہیں بنائیے آدھے دسو بی بی کہیں بنائیے بی بی آدھے میں بکیا چھوڑ کیا یہاں میں بچڑے دے نیاز آ بنائیے آدھے کائناتے جتھو میرے حسین دے نیاز بن دی ہیں میں دکھیا دے حصہ ضرور ہونا ہے بسم اللہ گناہ ماہ حسین دے راضی ہوئے مات میں زیادہ رہ پانچے ایسے جنازے جنہیں صدا دے گرانے نبوہ روائی ہے پہلا جنازہ محمد دی دا جی رو کے آدھے یا علی میرے جنازہ راتی چاویں یا علی میری کبردہ نشان ہکنا بناویں دوجہ جنازہ حسین دے چھینہ مہینہ دے لال علی اسگردہ جے کو مظلوم امام حسین ٹیبے دے گیر دے نال دفن کیتا مسلمانہ سمر نریتا تری جنازہ حسین دے چار سالان دے ضعیفہ دی دا جہن دے سوال امام سجانو ضعیف کر گئے دین چڑیا بیراد قریب آبا وے آکھے لسا پکھی کن پہ وینن سیدہ کھے روزی دے تلاش دیگر ہوویا کیا مد مندر ہوویا بیراد گلچ بائی پاک کے آکھے ہون دے ساو ہون کن ملے وینن سیدہ کھے اپنے اپنے گھرائیں آدھے کے لئے اسے والوے سو روکی آدھے نروہ حرکیں ود منجنے تا شام سمنے مہ حسین دے رازوے میں بسم اللہ کنا چوتھا جنازہ تھوارے تھے میرے ستم مظلوم امام دا جہ چودہ سال رکو دے حالت جو بزارے چودہ سالے چھاوی عیدہ نین ماتمی زداروں میرے سینہ ہی کی دے نہیں کی تی دروازے تے آکھ لینا بغزات پاس مو کرے نہ دے روکے آکھے نہ کہتی بابا دھییاں ملے نہیں ہیں عید منگا نہیں ہیں بسم اللہ کنا چار جنازے سنے میں اپنے مرضینا پنجوہ جنازہ اگر رو نہ سنگائے ہائے ضرور کر چھوڑے ماتمی زداروں پنجوہ چنازے تھوارے تھے میرے جارویں مظلوم امام دا جہ کوئی ستمی دوارے ظاہر ملی ہوئیے جگرد ٹکڑے کپیچ کپیچ کے باہر پیانن یک کام نو ظاہر ملی دور پیلوہ نو قبر بنا کے قبر اچھ پے رکھ کے روندہ بیٹھے مولا دا غلام اکید سامنے آکھرے مولا کہ دی کبارے مولا فرمائے میں مظلوم دی کبارے آدھے مولا میں مجوداں تھوارے بارماں بچڑا مجودے ارسہ کبر بناوں آچھا روک آدھے نروہ تے کو نہیں پتا آگے سارے لاشیں ترہ ترہ جارے دھوکتے پہیاں رہی ہیں ماں حسین دی راضی ہوئے ماتمی زداروں سات ربی لولنو قیم دی ماں دروازے دے اندروہ کھڑیے مسلمانو ہونتا میں کو وارث واپس کر دو کمینے سلاحوں کی دیاں آدھے انہوں پچڑا نہیں واپس کر دو کڑیاں لائیاں آدھے ان گھار والا من اٹھ دا باندھا دی ماردے سارے گندہ دروازے تے آ کھڑائے سیدہ اگل مارکے آدھا کھڑے مہدی دی ماں دروازہ کھول میں کھڑ دے میں سنگدہ سیدہ دے دروازہ کھول آدھ میں کزار مار مقایے مات میزہ داروں میری سیند دروازہ کھول وارث نگاہ پہ خون دے جگار دے ٹکڑے کپین کپین کے باہر پیانے نہ دے منت لا میں کو بستر بڑا دے مات میزہ داروں میری سیند بستر بڑا دیتا ہے کائل سجے پاسے کروٹ تبدیل کائل کھبے پاسے زار دا لو رو دے مدینے دے پاسے مو چکرے دے آدھے دادہ حسن تو خوش نصیب آدھے تے کو زار ملیے ہی تے روطانے تے دیا بیلہ تیرے جگار دے ٹکڑے آہتھاں تے جلے دیا رہی آہنا آدھے دادہ میدہ دیکھ میدہ وطن میں پردے سے بسم اللہ کھنا آخر جملہ سید آدھے میرے جگار دے سے کہے میں کوئی ہیک جام پانی دے پلا مائے دے خوش نصیب مولا ہیک جام پانی دے منگے سیند دو جام پانی دے پیش کی تیلا پیتا نہیں ویڑ کے کارچہ کی تیے کربلا دے پاسموں کر کے آدھے دادہ حسین نئی بلدہ تے دا تساکھ سنا آدھے دادہ نئی بلدہ مصوم آدھا منت کرنا سید آدھے مہدی دیما میرے دے آخری منتنا بی بی آدھے کیری آدھے میں کو بارو بچنا ملا اوٹھے یہ جی سیدہ شکر سا رکھائے آئے آدھے بادت گھٹا باب دا آخری ویلے ایوے آئے جنہیں جھک دا پاس پانی آدھے باب دا سا جو نجپا کے آدھے بیٹھے باب کھوڑ مریند ریند گکہ مارے آدھے میرے لال مری شہادت بات غیب و جلے موسلمہ رسیہ پاک تری مارک بزار گر ویسے جنہ بزار دنا میں پیو دیڈاری تے بہت سڑتا ہے رو کے آدھے بیٹھے میں سجاد نہیں ہے اوہ میں مدیاں اوہ میں دیماں بازار نولے اوہ پوتر ویجینا